سو ہیلو گائز آج کل آدھار کارڈ کافی امپورٹیٹ ڈاکیمنٹ بن گیا ہے جس کا پریوک نہ کیول بہت ساری سرکاری یوزناؤں میں ہی کیا جاتا ہے بلکہ انہیں کاغذاتوں میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے اور وہیں یعنی آدھار کارڈ میں کچھ گلتیاں ہو جائیں تو بھی کافی مشکلیں کھڑی کر سکتی ہیں تو حال ہی میں ایک نیا آدھار کارڈ ہیلپ لائن نمبر جاری کیا گیا ہے جس پر جا کر ہم ایک فون کال کے ذریعے ہی صرف اپنی شکایتیں ضرور کر سکتے ہیں کہ ہماری اس میں کون کون سی شکایتیں ہیں اور کیا کیا پریشانیاں ہیں جو آدھار کارڈ سے ریلیٹڈ ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آدھار کارڈ کے جو اوفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں پر انہوں نے یہ جنگاری پوسٹ کی ہے دیکھیں یہ رہا یہ بھی کھلنا ہے ہاں یہ دیکھیں یہاں پر یہ لکھا ہے آدھار UIDAI UIDAI کا مطلب Unique Identification Authority of India تو اتنا آدھار ہیلپ لائن نمبر is 1947 Provides a support in 12 languages لیکن جو آدھار کا ہیلپ لائن نمبر ہے وہ 1947 ہے میرے خیال سے یہ نمبر کافی صحیح دیا گیا ہے کیونکہ جو ہمارا دیش ہے وہ بھی سن 1947 کو ہی آزاد ہوا تھا اور اسے یاد رکھنا بھی ہر کسی کے لئے بہت آسان ہے بس آپ کو ایک فون کال ملانا ہے اور آپ کا آدھار سے جو ریلیٹڈ کسٹومر ہوگا وہ آپ سے بات کرے گا اور آپ کو سبھی سمسلوں کا سمادھان کرے گا جس میں لکھا ہے Provides a support in 12 languages یہ دو بارہ بھاشاؤں میں اپلکت ہے جس میں ہنڈی، انگلیش، تیلگو، کنڈ، کمیل، ملیالم، پنجابی، گجراتی، مراتھی، اوریا، بینگالی، اسمس، اور ادھردو آدھی شامل ہیں اپنی بھاشا کے لئے آپ اس میں کنورسیشن کر سکتے ہیں جیسے ہمارے ہنڈی بھاشا اور بھارت میں رہ رہے ہیں تو ہنڈی بھاشا میں ہم بات کرتے ہیں دیکھیں فرنس یہاں پر میں نے دکھا رہا ہے need آدھار related support in your local language آپ کسی بھی اپنی local language میں آدھار کارٹ سے سمجھ لے سکتے ہیں بس یہاں پر ہمیں یہ کرنا ہوگا 1947 number dial کرنا ہے dial کرنے کے بعد call لگ جائے گی پھر وہاں پر ہمیں language select پوچھا جائے گا ہمیں اپنی بھاشا ہنڈی select کر لینی ہے اور پھر جو customer جو ہمارے help کے لیے بیٹھا ہوگا وہاں آدھار کے پاس تو اسے ہم اپنے کوئی بھی شکریت بتا سکتے ہیں یہاں پر میں بتا دوں جیسے ہم کسی آدھار نامانکن کے اندر میں جاتے ہیں اور وہاں پر اپنا آدھار نامانکن کرا لیتے ہیں تو جیسے نامانکن کرانے کے بعد ہوتا یہ ہے کچھ لوگوں کا آدھار ڈاک کے دورا آ جاتا ہے اور کچھ لوگوں کا نہیں آ پاتا ہے تو وہ کیوں نہیں آیا ہے اس کا جواب ہم ان سے phone call کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں ہمارا آدھار کارڈ نہیں آیا ہے ڈاک کے دورا یا پھر اگر آپ کو کوئی اور جانکاری جیسے کی کوئی غلطی ہوگئی ہے birth date related address یا phone number update کرانا چاہتے ہیں لنک کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم یہاں سے کر سکتے ہیں اور یادی کوئی اور شکایت ہے تو وہ شکایت بھی ہم درجے کر سکتے ہیں یہاں پر نہیں تو ہم اس کے عدھکارک website پر بھی جا سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر لکھایا ہے UIDAI ہمیں بس google اوپن کرنا ہے اور یہاں پر UIDAI سرچ کرنا ہے اسے سرچ کرنے کے بعد جو پہلا website آئے گا اسے اوپن کرنا ہوگا ہمیں اسے اوپن کرتے ہی یہ website کھل جائے گا دیکھئے یہ کھل چکا ہے اب ہم یہاں پر اپنے آدھار کارڈ سے related شکایت ہیں یہاں پر بھی درجی کر سکتے ہیں اور ریپورٹ کر سکتے کہ ہمارا کیا کیا پروبلم ہے اور کیا کیا نہیں ہے یہاں پر ہم اپنا آدھار کارڈ بھی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں جیٹ آدھار کارڈ بھی پاسکتے ہیں آدھار اس فور ایور ریزیڈنٹ آف انڈیا جیسے کہ اس میں لکھا ہوا ہے an array of services for آدھار ہم یہاں پر بھی کر سکتے ہیں اور ایمیل کی ذریعے بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں تو گائز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تب تک کے لئے بائی